ترجٹہ نام رکھش شیئے کا ارام چرن رتی نے پھنوئے کا ان میں سے ایک ترجٹہ نام کی رکھش شیئے اس کی ہی رام جندر جی کے چرنوں میں پریتی تھی پیار تھا اور میں بیویک میں نکھن تھی بہت گیان تھا اندوس کو اس نے سبوں کو بدا کر اپنا سپن سنایا اور کہا سیتا جی کی سیوہ کر کے اپنا کھلیان کر لو سپنے باندر لنکا جاری یا تو دھان سیوہ سب ماری سپنے دے بچے سپنے دے بچے میں نے دیکھا کہ ایک باندر نے لنکا جلا دی رکھششوں کی ساری سینہ مار ڈھلی گئی راور ننگا ہے اور گڑے پر سوار ہے اس کے سر مٹے ہوئے ہیں بیسو بجائیں گھٹی ہوئی ہیں اے بیسو دکشن جسے جائی لنکا مانو ہم بویشن پھائی اس کے کار سے بیتکشن جم پھری کی نشا کو جارہا ہے اور مانو لنکا بویشن جی نے پھائی ہے نگر میں شریرام چندر جی کی دکھائی ہے پھر گئی ہے ہر طرف شریرام جندر جی کی جائے شریرام جندر جی کی جائے تب ربو نے سیتا کو بلا بھیجا جیس اپنا میں کہوں پکاری ہوئے ستیا گئے جنچاری میں پکار کر نشچہ کے ساتھ کہتی ہوں کہ جیس وپن چار دنوں بعد کچھ ہی دنوں بعد ستیا ہو کر رہے گا اس کے بچن سن کر بے سورہ ششیاں ڈھر گئیں اور جان کی جی کے جرنوں پر گر پڑے جہیں تہیں گئی سکلس تب سیتا کر من سوچ ماس دیو سے بیتے موہے ماہرے ہیں نشچہ تب اس کے بعد بے سب یہاں تہاں جلی گئے سیتا جی مند میں سوچ کرنے لگیں کہ ایک مہینہ بیٹ جانے پر نیچ راکش شراور مجھے مارے گا تر جٹا سن بولی کر جوری مات بیپتی سنگنی تیمہوری سیتا جی ہاتھ چوڑ کر پھر جٹا سے بولی کہ ماتا تو میری بیپتی کی سنگنی ہے دکھنے بچ تو میرا سادتہ بہت ہے یلری کوئی ایسا اپائے بتا ایسے اپائے کر جسے میں شریع شور سکوں میرا اسحے ہو جلا ہے یہ سہنی ہو رہا ہے اب جے سہا نہیں جاتا آن کاتھ رچ چتا بنائی مات انل پنے دہیں لگائی کاتھ لاکر لکڑ لکڑی لیا کر چتا بنا کر سجا دے اے ماتا پھر اس میں آگ لگا دے اے سیانی تو میری پریتی کو ستیہ کر دے راون کی شول کے سمان دکھ دینے والی پانی کانوں سے کون سنے سیتا جی کے بچن سنتا ترجٹا نے چرن پکڑ کر انہیں سمجھایا اور پرو کا پرتاب بال اور سجش سنایا اس نے کہا اے سکماری سنو رات جی کے سمیہ آگ نہیں ملے گی ایسا کہہ کر میں اپنے گھر چلی گئی سیتا جی من ہی من کہنے لگی کیا کرو مداتا ہی بھی پریت ہو گیا نہ آگ ملے گی نہ پیڑا مٹے گی اکاش میں انگارے پرگٹ دکھائی دے رہے ہیں پر پر پرتوی پر ایک بھی تارہ نہیں آتا چندرمہ آگنی میں ہے کین تو بے بھی مانو مجھے ہتھ آگنی جان کر آگ نہیں برساتا اے اشوک برکش میری بیندتی سن میرا اشوک ہر لے اور اپنا نام ستیا گئے تیرے نئے نئے کومل پتے اگنی کے سمان ہیں اگنی دے برہا رو کا انت مرد کر ازاد برہا رو کو بڑھا کر سیمہ تک نہ پہنچا سیتا جی کو برہا سے پرم بیاکل دیکھ کر بیکشن انمان جی کو کلب کے سمان بیتا دیکھ پرم برہا کو لسیتا سو شن کپی ہیں کلب پہ سم بیتا تب انمان جی نے ہردیا میں بچار کر سیتا جی کے سامنے انگوٹھی ڈال دی کپی کر ہرتیا بچار دین ہے مندر کا ڈار تب جن اشوک انگار دین ہے ہرش اٹھے کر لے کے ہو مانو اشوک نے انگارہ دے دیا جی سمجھتا سیتا جی ہرشت ہو کر اٹھ کر اسے ہاتھ میں لے لیا تب دیکھی مندر کا منہور رام نام آنکت آتی سندر تب انہوں نے رام نام سے آنکت آتی آنت سندر ایو منہور انگوٹھی دیکھی انگوٹھی کو پہچان کر سیتا جی احچاریں چکت ہو کر اسے دیکھنے لگی اور ہرش پتہ بشاہ سے ہردہ میں اکلا اٹھی جیت کو سکے اجیہ رگو رائی مایہ تے اسے رچنے جائی بے سوچنے لگی چھی رگناہ جی تو سروتہ آجائے ہے ان کو جیتنے والا کوئی نہیں ہے انہیں کون جی سکتا ہے اور مایہ سے ایسی مایہ کے اپادان سے سروتہ رہت دبیا جن میں انگوٹھی بنائی نہیں جا سکتی ایسی انگوٹھی تو کوئی بنائی نہیں سکتا سیتا جی من میں انیک پرکار کے بچار کرنے رہی تھی اسی سمیہ ہنمان جی مدرو بچن بولے سیتا من بچار کرنانا مدرو بچن بولے ہنمانا بے شیرام چندر جی کے گنوں کا برن کرنے لگے جن کے سنتے ہی سیتا کا دکھ بھا گیا ریکار اور من لگا کر انہیں سننے لگی ہنمان جی نے آج سے لے کا ساری کتھا کیا سنائی سیتا جی بولی جیسے نے مکانوں کے لیے عمر کرو پر یا سندر کا تھا کہی بھائی پرگٹ کیوں نہیں ہوتا تب ہنمان جی پاس چلے گئے انہیں دیکھا سیتا جی پھر کر مکھ پھیر کر بیٹھ گئی ان کے مند میں افچاریا ہویا رام دوت مہرمات جان کی ستیہ شبت کرنا ندھان کی انہمان جی نے کہا اے ماتا جان کی میں شریر رام جی کا دودھ ہوں کرنا ندھان کی ستی شبت کہتا اے ماتا جی اے گوٹھی میں ہی لائے ہوں ہی رام جی نے مجھے آپ کے لیے جی سہدانی نشانی یا پہچان دی ہے نر باندر سنگ کہوں کیسے کہی کتھا بھئی سنگتے جیسے سیتا جی نے پوشا نر اور باندر کا سنگ کہوں کیسے ہوا تب ہنمان جی نے جیسے سنگ ہوا تھا جیس سب کتھا کہی ہنمان جی کے پریم جگت بچن سن کر سیتا جی کے من میں بشواش اپن ہو گیا انہوں نے جان لیا کہ جی من بچن اور کرم سے کرپا ساگت شیر ابنوہ جی کا داس ہے کپی کے بچن سپریم سنی اپ جا من بشواش جانا من کرم بچن جے کرپا سندو کرتاس